اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو دا یوٹیو چینل آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے پبلک سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے ایڈمیشن جو ہے وہ کب اوپن ہوں گے کب ان کی ایڈوٹائزمیٹ آئے گی کب سے ایڈمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گے تو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں کمنٹ سیکشن میں جب سے ایم ڈی کٹ کو ایم ڈی کٹ کا رزلٹ آیا تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ داخلے جو ہیں سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے وہ کب سے اوپن ہونے جا رہے ہیں تو اس سوالے سے آج تفصیلی گفتگو کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کب دائیں گے کہ ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے ان کی جو ہے وہ ڈیٹیلز کے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس اس سوالے سے آپ کو چاہیے ہوں گے جب آپ نے اپلائی کرنے اور سب سے بڑھ کر جو ہے ایڈمیشن پلیس ہی جو ہے وہ کب آئے گی تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا چلیے ویڈیو کو شروع کریں تو ایڈمیشن کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بات کریں تو ایڈمیشن جو ہے وہ سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں شروع ہونے سے پہلے یونیورسٹی فیل سائنسز کے طرف پنجاب حکومت کی جانب سے ایک جو ہے جو اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کے علاوہ جو سیٹس جو ہوتی ہیں کس کالجز میں کتنی ہیں وہ فائنل کر کے جو ہے وہ یونیورسٹی فیل سائنسز کو بیج جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس سپیشلائز ہیلس کے رنڈ میڈیکل ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہے یہاں پر جو لاسٹ نوٹیفکیشن ہے ایم ڈی کیٹ اور ایم بی بیس کے داخلوں کے مطلق وہ ہمارے پاس جو ہے ایم ڈی کیٹ کا ہے بیس سپٹیمبر دو ہزار چوبیس کا اب جو ہے لاسٹ یہ جو ہمارے پاس نوٹیس آیا تھا وہ ایم ڈی کیٹ ہونے کے تقریباً دو سے تین ہفتوں کے اندر اندر آیا تھا تو کچھ ہی دنوں میں جو ہے چار سے پانچ دن میں یا میکسمن دس دن کے اندر اندر جو ہے ایڈمیشن کلیسی کا یہاں پر جو ہے نوٹیفکیشن آ جائے گا اور تمام طرح باتیں ایڈمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی جس میں آپ کی جو ہے وہ سیٹس جو ہیں سیٹس اگر بڑھتی ہیں ناروال میڈیکل کالج کی جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی تو سیٹس بڑھتی ہیں تو وہ بھی آپ کی سیٹس جو تمام دوتار اوپن میرٹ اور کوٹا کی سیٹس فائنل ہو کر اور اس کے علاوہ ایڈمیشن پولیسی فائنل ہو کر جو ہے آپ کو نوٹیفکیشن جو ہے مل جائے گا تو اس کے جو ہے بعد نوٹیفکیشن پولیسی ناؤس ہونے کے بعد فائنل ہونے کے بعد بھی ایڈمیشن جو ہے وہ سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجیز کے جو ہے وہ اوپن ہوں گے یعنی ابھی جو ہے ایڈمیشن جو ہے سٹارٹ ہونے میں تقریباً تین سے چار ہفتے کے وقت جو ہے وہ لگ جائے گا یونیورسٹری فیل سائنسز کا یعنی تقریباً جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن کے بعد جو ہے دس سے پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹری فیل سائنسز جو ہے اشتہار دے گی داخلوں کا اور اس کے بعد جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے ڈاکومنٹس کی تیاری کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر تاکہ آپ اس وقت تک جو ہے وہ اپ اپلائی کرنے سے پہلے کیونکہ اپلائی کرنے کے لیے صرف دو سے تین ہفتوں کا وقت دیے جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان کو ٹیسٹ وغیرہ کروانا ہوتا ہے آئی بی سی سی سے تو وہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے تو ڈاکومنٹس جو چاہیے ان میں آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ ڈومی سائل ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس جن میں آپ کے ایف ایسی اور میٹر کے ریزولٹ کار یا سناد ہیں اور وہ لاسٹ یئ سے جو ہے آئی بی سی سی سے جو ہے ٹیسٹ کروانا جو ہے وہ لازمی کر دی گئی ہے ایچی سی کے جو نوٹیفکیشن ہے اس کے کارڈنگ ہر سٹوڈنٹ جو ہے جو انڈرگریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرے گا کسی بھی یونیورسٹری میں اس کے میٹرک اور ایف ایسی کے جو ریزولٹ کار یا سیٹیفکیٹ ہے وہ آئی بی سی سی سے ٹیسٹ کروانے کا طریقہ جو ہے میں لازٹ یئر جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا اور اس میں جو ہے وہ آئی بی سی ایسی اور میٹرک کے ریزولٹ کاریہ سنا دیں تو ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بیس سکتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے تاکہ جب تک میشن اوپن ہو تو آپ کے پاس اٹیسٹیڈ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آئی لیبل ہوں ایڈینٹی ڈاکومنٹ جس میں آپ کا سی ای نی سی ہے یا پھر آپ کا بے فارم ہے ای نی سی اوپی یا پھر پاکسنان ریجن کارٹ پاسپورٹ وغیرہ جو بھی آپ کا ویلیڈ ہو وہ آپ کو چاہیے اور آپ کے والد کا بھی والد یا والدہ کا بھی جو ہے وہ ایڈینٹی ڈاکومنٹ جو ہے وہ چاہیے اس کے علاوہ سپیشل ڈاکومنٹ ایسے کینڈیڈیٹ جو ڈیفرنٹ جو ہے کوٹا سیٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا پھر ڈیسیبلٹی کی کوٹا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اکورڈنگلی ان کے جو ہے وہ سپیشل ڈاکومنٹ بھی چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف تھم پرنٹ اور سگنیچر یہ تو آپ جو ہے جب ایڈمیشن اوپن ہوں گے تب بھی جو ہے وہ اپلائی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں فوٹوگراف وغیرہ اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہ تمام طرح ڈیٹیل سی ایڈمیشن اوپن ہونے کی بہت سارے سٹڈنسز والے سے پوچھ رہے تھے تو تفصیلن میں نے آپ کے ساتھ جو ہے تمام طرح اس کے والے سے جو ہے شیئر کر دیا ہے جب تک جو ہے وہ ایڈمیشن پلیسی فائنلائز نہیں ہوتی گورنمنٹ کے جانب سے تب تک جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہونا مشکل ہے ایڈمیشن پلیسی فائنل ہوگی سیٹس ناؤنس ہوں گی اس کے بعد ہی جو ہے وہ یونیورسٹی فیلس سائنسز کی جانب سے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے ایڈمیشن کے لیے اشتہاد دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ایڈمیشن جو ہے وہ آن لائن اوپن کیے جائیں گے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر ابھی سن پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیلکن کو پریس کر لیں سوڈیو میں ملیں گے اکنیوڈک سے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دوامیوں درکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ